ایسی سی چیمپینز راپی 2025 پاکستان ٹیم کی کیا تیاری ہوگی چیمپینز راپی 2025 سے پہلے پاکستان نے کتنی ہوم سریزز کھلنی ہے کتنی باہر جا کر سریزز کھلنی ہے شڈول آ چکا ہے شڈول پاکستانlichkeit بورڈ نے ایناؤنس کر دیا ہے کیا کیا شڈول ہے ٹرائی نیشن سریز کا کیا شڈول ہے سب سے بڑی خبر کہ چیمپینز راپی 2025 کا جو شڈول ہے وہ بھی ایک طریقے سے ایناؤنس کر دیا گیا لیکن اس سے پہلے پا یاریاں کیا ہوں گی سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان نے ہوم سریزز کتنی کھیلنی ہے اب اے سریز کتنی کھیلنی ہے یہ چب شہدول پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایناؤنس کر دیا سب سے پہلے اگر ہوم سریز سے آغاز کریں شہدول کا تو بنگلہ دیش کے غلاب اگر بات کرے تو اکیس اگست سے پچیس اگست تک راول پنڈی میں پہلا ٹیسٹ میٹ پاکستان بنگلہ دیش کو ہوسٹ کرے گا تیس اگست سے تین ستمبر تک کراچی میں دوسرا ٹیسٹ میٹ بنگ انگلینڈ کو جہاں پر تین ٹیسٹ میچ پر مشتمل سریز اکتوبر میں کھیلے جائے گی سات اکتوبر سے گیارہ اکتوبر تک ملتان پہلا ٹیسٹ میچ ہوسٹ کرے گا پندرہ اکتوبر سے انیس اکتوبر تک کراچی دوسرا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کو ہوسٹ کرے گا چوبیس سے اٹھائیس اکتوبر تک راول پنڈی دوسرا تیسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ہوسٹ کرے گا اس کے بعد اگر بات کریں ٹرائی نیشن سریز بھی ہونی ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان نے دو ٹیسٹ میچز کی شریز ہوش کرنی ہے سولہ جنوری سے بیس جنوری تک پہلا ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا چوبیس سے اٹھائیس جنوری تک پہلا ٹیسٹ میچ کراچی اور دوسرا ملتان میں کھلا جائے گا اب بات ہتی ہے ٹرائنیشن سیریز کی اچھی خبر یہ کہ یہ ٹرائنیشن سیریز ملتان کو ہی دی گئی ہے نیوزیلینڈ ساؤت افریقہ اور پاکستان آٹھ فبریکو یہ شریز کا جو ہے وہ آغازوں کا آٹھ دس بارہ اور چودہ کو جو ہے وہ فائنل میچ کھلا جائے گا پہلے مقابلے کی بات کریں پاکستان نیوزیلینڈ کا کھلا جائے گا دوسرا مقابلہ نیوزیلینڈ ساؤت افریقہ کا کھلا جائے گا پاکستان اور ساؤت افریقہ کا تیسرا مقابلہ کھلا جائے گا اس کے بعد فائنل میچ ملتان کے اندر کھلا جائے گا پھر اس کے بعد چیمپنس ٹرافی دوزار پٹیس ہے جو پاکستان ہی کے اندر کھیلی جانی ہے خیر اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے دوسرے کے گھر میں جا کر جو سیریز کھیلی ہے اس میں جو سب سے پہلی سیریز اب وہ ہے آسٹریلیا کے خلاف جو نومبر میں پاکستان جو اب وہ کھیلے گا تین اوڈی اے اور تین پی ٹی ونٹی پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی چار نومبر کو پہلا اوڈی اے میچ ملپن ہوسٹ کرے گا آٹھ نومبر کو ایڈی لیڈ دوسرا اوڈی اے مقابلہ ہوسٹ کرے گا دس نومبر کو پرت تیسرا اوڈی اے مقابلہ ہوسٹ کرے گا پھر آغاز ہوگا چودہ نومبر کو بریزبن سے آغاز ہوگا ٹی ٹونٹی سیریز کا چودہ کو پہلا سولہ نومبر کو سیڈی میں دوسرا اس کے بعد اٹھارہ نومبر کو ہبارڈ میں تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ آسٹریلیا اور پاکستان کو کھیلے جائے گا زمبابے پاکستان جا کر تین او ڈی آئی اور تین ٹی ٹوانٹی پر مجتمع سیریز کھیلے گا چوبیس نومبر کو چھبیس نومبر کو اور اٹھائیس نومبر کو یہ او ڈی آئی تین مقابلے کھیلے جائیں گے اس کے بعد ٹی ٹوانٹی سیریز کا یکم دسمبر تین دسمبر اور پانچ دسمبر کو جو ہے وہ تین ٹی ٹوانٹی میچز پاکستان کے کھیلے جائیں گے زمبابے کے گھر میں جا کر اس کے بعد ایک بڑی سریز پاکستان نے ساؤت افریقہ جا کر کھیل لی ہیں جس میں پہلا ٹی ٹی مقابلہ بات کریں دس دسمبر کو دوسرا ٹی ٹی مقابلہ تیرہ دسمبر کو چوتھا ٹی ٹی مقابلہ چودہ دسمبر کو کھیل جائے گا پھر آغاز ہوگا او ڈی اے سریز کا سترہ دسمبر کو او ڈی اے مقابلہ پہلا کھیل جائے گا دوسرا او ڈی اے مقابلہ انیس دسمبر کو کھیلا جائے گا بائیس دسمبر کو تیسرا اوڈی اے مقابلہ کھیلا جائے گا دو ٹیسٹ میچز کی سریز بھی پاکستان نے ساؤت افریقہ ہی میں کھیل دی ہیں چبیس سے تیس دسمبر تک یہ ایک بڑا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا ساؤت افریقہ کے اندر تین جنوری سے سات جنوری تک آخری کیپ ٹاؤن میں جو ہے وہ ٹیسٹ میچ پاکستان کھیلے گا تو یہ پاکستان کی ایک سبردست سریزز جو ہے وہ رکھی گئی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی اگر بات کریں تو سات بڑی سریز کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا شاڈول آ چکا ہے شاڈول کی انانسمنٹ کر دی گئی ہے کہ پاکستان نے زمبابی آسٹریلیا انگلینڈ بات کریں ساؤت افریقہ اور ٹرائے نیشن سریز آخر میں اور اس سے پہلے ویسٹرڈیز کے خلاف پاکستان نے ریڈ بول کی سریز بھی ہوشت کر دیا ہے ایک شاندار ایف ٹی پی پاکستان نے اگلے چھ مہینے کی سریز کا جو ہے وہ شاڈول اعلان کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے تو یہ پاکستان ٹیم کی جو تیاریہ ہے وہ اس طرح سے رہے گی چیمپین سٹرافی دوزار پچیس سے پہلے تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا